اسلام علیکم ویرز و شامدید اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ خریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے ڈراما سرل کے اندیب چلے کی اپسوڈ 32 کے پرومو کے بارے میں ڈراما میں آپ دیکھیں گے کہ شمیلہ اپنی جھوٹی امدردیوں کی وجہ سے ریدہ کو پھر سے اپنا کر لیتی ہے اور ریدہ پھر سے اس پر بھروس آ کرنے لگ جاتی ہے ریدہ کے بالوں میں تیر لگا رہی ہوتی ہے تب ہی اس کا فون بچتا ہے وہ اس کا فون اٹھاتی ہے اور فون کی جانچ پر دال کرتی ہے اور اس کے بعد وہ حاتم سے کہتی ہے ایسے اچھا نہیں لگتا وہ کب سے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے اور سارا دن فون پر میسجز اور کالز پر لگی رہتی ہے ایسے اچھا تو نہیں لگتا نا حاتم ہی سنتے ساتھ ہی چوک جاتا ہے کہ وہ کس سے بات کرتی ہے سارا دن فون پر اور میسجز پر تو شمیلہ اس کے کان بھرتے ہوئے کہتی ہے زیشان کی تو اس سے لڑائی ہے تو پھر وہ کس سے بات کرتی ہے آپ تو بہتر سمجھ سکتے ہیں نا تو دوسری طرف قدیجہ بیگم اپنی بیٹی ریدا کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہیں ریدا تم بہت معصوم ہو تم اپنی ہر بات جو ہے مجھ سے شیئر کیا کرو وہ سے سمجھاتی ہیں بیٹا تم بہت معصوم ہو تم اس کی باتوں میں مت آنا وہ جو بھی تمہیں کہے جو بھی کچھ کرنے کو کہے تم پہلے مجھے بتانا پھر کچھ کرنا یہ سنتے ساتھ ریدا کا ایک بار پھر سے شمیلہ پہتبار ٹوٹتا ہے وہ سن کر اپنی ماں سے گلے لگ جاتی ہے ٹراؤں میں آگے آپ دیکھیں گے کہ حاتم اپنی والدہ کے پاس آتا ہے اور انہیں کہہتا ہے کہ امی جے اگر ریدا کو زیشان کے پاس نہیں جانا ہے تو میں بلائر سے بات کرتا ہوں وہ ڈیورس پیپر ریڈی کروا دیتا ہے یہ سنتے ساتھ قدیجہ بیگم کے عسان خطا ہو جاتے ہیں بھلا ایک ماں کیسے چاہ سکتی ہے کہ اس کی بیٹی کا گھر ایسے ہی اجڑ جائے مزید آگے بڑھنے سے پہلے ویورز اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں بلکل پرس کر دیجئے تاکہ آپ کو میرا چینل پر ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے شمیلہ نے ابھی باقی رہی سے ہی قصر پوری تو کرنی تھی نا اب اس نے موقع ملتے ہی ریدہ کے موبائل سے کیے میسجز اور یقیناً ریدہ کے باہر جانے کی طلع تکیر کو شمیلہ نہیں دی ہوگی ریدہ جب گروسری کرنے باہر جاتی ہے تو وہیں پہ گروسری سٹور میں تکیر بھی آ جاتا ہے وہ اس سے بات کرنے کی بھرپور کوشش کرتا لیکن ریدہ اس کو مسلسل اگنور کرتی ہے وہ ریدہ سے کہتا ہے کہ میری بات سنو میں قسم سے آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا آپ کے فون سے ہی مجھے میسجز اور کالز آتی رہی ہیں ریدہ اس سے غصے میں کہتی ہے کہ میرا پیچھا چھوڑ دے میں نے آپ کو کوئی میسج نہیں کیا مگر وہ بار بار اس کے پیچھے آتا رہتا ہے اور اس کے بعد شمیلہ چلتی ہے اپنی ایک اور چال وہ بہانے سے بھیج دیتی ہے وہاں پہ حاتم کو اور حاتم جو ہے وہاں پہ تکیر اور ریدہ کو ایک ساتھ میں دیکھ لیتا ہے اور اب حاتم کو اپنی آنکھوں دیکھوں پر یقین آ گیا ہے کیونکہ وہ ریدہ کو پہلے سے ہی اچھا نہیں سمجھتا تھا پھر اس کے بعد ریدہ پہ ٹوٹنے والی ایک نئی قیامت اور شمیلہ جو ہے وہ پھر سے ہونے جاری ہے کامیاب اپنے مقصد میں مزید رومہ ریویوز اور نیوز کے لیے دیکھتے رہے ہیں میرا چینل پھر ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھیں اپنا دھیر سارا خیال اللہ حافظ